چکن والا سالن ایک پہلے شام چکن والا سالن چکن والا سالن ملوچ یا when ملوچ سارو کالا زیرہ سفید زیرہ نمک کو وکر میں ڈھک دوں گی اس طرح میں سب چیزوں کو میں رام سے اس کی کو ادھے گھنٹے کے لئے بند کر دوں گی اور اس کی یقنی تیار ہو جائے گی پھر ہم اس میں بنائیں گے یقنی پلاو یہاں پر یقنی تیار ہو گی تھی اور میں ساتھ ساتھ اتنا ٹائم نہیں پیاس تو برون کرنا تھا پیاس میں نے ڈارک برون کر لیا اور ساتھ میں نے چامپیں ڈال دی اس میں اور اس میں اچھی طرح سے پانی ڈال کے اس کو برون کر لوں گی تو یہ جو یخنی والا پلاوئے نا بہت زیادہ مزے کا بنے تھا کیونکہ اس کی ریکارڈنگ میں دوسرے دن کرتی ہوں تو پھر میں کھا گئے آپ کو بتا رہی ہوں گے کہ کیسا تھا بہت مزے کا تھا ساتھ میں نے اس کے بہت ساری چیزیں بنائمی تھی بس اس کو اس میں دیکھیں اچھی طریقے سے میں نے اس کو بھون لیا ہے صرف گوش لسن ادرخ اور پیاس کو اچھی طرح بھوننا ہے اور بھون کے اس میں میں ڈال دوں گی نمک آپ کے ٹیسٹ کے مطابق کیونکہ یخنی میں بھی میں نے نمک ڈالا ہے تو آپ اگر یخنی نمک ڈالیں گے تو کم ڈالنا اور نیشنل کی صرف کالی مرچیں جو ہیں اس میں میں وہ استعمال کروں گی میں پھر کالی مرچیں میں ڈالوں گی ایک چم منچ اور چولا جو ہے وہ ہلکی آج پہ تاکہ مسالہ اچھی طرح بھونتا رہا اور اس میں جب یخنی ڈالیں گے میں پھر ساتھ میں نے اس میں یخنی ڈال دی ہے اور جو اس میں پیاس تھا پورا میں نے ڈالا تو وہ پیاس ہی میں نے اس میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ بھی اسی چاولوں میں مسالہ ڈالیں گے چاول ڈالیں گے تو ساتھ ہی پک جائے گا یہاں پہ میں اب چاول ڈال لوں گی اور چاول جو ہے اسی پانی میں پکیں گے اب یہ میں نے اس کو چھوڑ دوں گی یہاں پہ چمچ لا کے یہ والا جو یخنی پلاو ہے ایک بھنتا بہت مزے کا اور جلدی بھی بھن جاتا ہے صرف اپنے یخنی نکالنی ہے اور پھر میں نے دستگان لگا لیا تھا یہاں پہ رائز میرے بہت مزے کے دوگے تھے اور جو گوش ہے وہ بھی اچھی طرح فرائی ہوا تھا میں نے چاہ سپیس طائق رکھا ساتھ وہ بنا لیا تھا اور اس کے ساتھ پھر شہداد کو بھی لگی ہوئی تھی بھوک اور چکن والا سالن بنایا تھا شروع والا بہت مزے کا بنا تھا وہ بھی اس طرح کے جو سالن ہے نا وہ مہرے گر بہت شوک سے کھائی چاہتے ہیں کھیرہ کاٹ لیا تھا اور پیاز اور رائتہ بنا لیا تھا ساتھ میرا چسپیس ونگ والا تھا بہت زیادہ مزے کا تھا اور رافیہ کو یہ بہت پسند ہے رافیہ ساتھ ساتھ کھا رہی تھی اور آخیر میں لاسٹ میں میرا کافی ٹائم کے کافی میں بناتی ہوں اور مجھے بہت اچھی لگتی ہے ایک بند بوتل تھی یہ میں بہن نے دی تھی اور دوسری میں لے کے آئے ہوئی تھی بس یہ بھی تھوڑی سی رہ گئی ہے جو میں پیتی رہتی ہوں رات کو شام کو دن کو ہارٹ ٹائم پیتی ہوں مجھے اچھی بوت لگتی ہے تو یہاں پہ میں کافی تیار کرلوں گی کافی تیار کرنے کے لئے میں نے چینی اور اس میں کافی ڈال دی ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لوں گی اور اچھی طرح پھینٹ کے جن سے یہ اچھی سی تیار ہو جائے گی اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میری کافی جو اسی ہے وہ زیادہ اچھی بن جاتی ہے اور اچھی بننے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی جھاگ جیسی جو ہوتی ہے وہ اس طرح کریمی کریمی سی بن جاتی ہے اور کافی بنانے کے لئے ہمیں دودھ زیادہ گھڑا کرنا پڑتا ہے پکا آپ کا کے ملائی والا تو میں نے پھینٹ کے جو کافی رکھی تھی وہ دو کپوں میں کر لی تھی ایک رافیا کا تھا ایک میرا تھا اس طرح سے اور اس میں میں دودھ ڈالوں گی ساتھ اور کافی میری تیار ہو جائے گی اگر ویڈیو پسند آتی ہے لائک کرا کریں شیئر کرا کریں اور مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور بس یہاں پہ دیکھیں جی میں کافی تیار کر رہی ہے اور کریمی سی میری کافی ہو گی ہے میں انجوائی کروں گی اپنی کافی کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کے اور انشاءاللہ اچھے سے ویلاغ میں میں نیکس ٹیم آپ کے ساتھ ضرور ملوں گی نیکس ویلاغ میں آپ کو مل کے شیئر کروں گی میرے گیس ٹائم میں میں مان ان کے ساتھ بھی آپ کو ویڈیو شیئر کروں گی